اسلام علیکم پیاری بہنوں امید ہے کہ آپ خیرے سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے ویلکم ٹو مونیس کچن گارڈن آج میں صبح صویرے اپنے کچن گارڈن میں آئی ہوں اپنے پلانٹ کے ساتھ آہ کالیٹی ٹائم گزارنے آئی ہوں میرے بہت سارے کام بھی ہیں تو سوچا کیوں نہ میں اپنے روف میں چلے جاؤں گارڈن میں اور اپنے بہنوں سے شیئر کروں خاص کر کے جو میرے ایکٹیوٹیز ہیں بہنوں آپ کو پتا ہے کہ آج کل شدید بارشیں ہو رہی ہیں کل پوری رات بارش ہوتی رہی ابھی بھی بارش ہو رہی ہلکی ہلکی تو میں کچھ پلانٹ پرچیز کرنے گئی تھی نرسری میں اور کچھ پوڈز بھی میں لائی ہوں اور اس میں انڈور پلانٹ سے خاص کر کے اس کو مجھے ریپوڈ بھی کرنا ہے اور کچھ نئے پلانٹ کو میں نئے پاٹ میں لگانا چاہ رہی ہوں یہ دیکھیں میرے وانڈرنگ جو ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا پر 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 اس کے پتے ہیں اس میں لائنے بنی ہوئے اس کو میں نے نئے گملے میں ریپوڈ کیا ہے اور مزید اور بھی ہیں جو کہ میں کروں گی اور موسم جو ہے بہت ویدر جو ہے لی ہو رہا ہے اور جس کا سینیریو جہاں مجھے بہت پیارا لگ رہا ہے ماشاء اللہ سے میں بھرپور انجوائے کر رہی ہوں اپنے کام کے ساتھ یہ دیکھیں میرا یہ منی پلانٹ ہے یہ بھی میں نے پرچیز کیا ہے اور یہ جہاں گولڈن پوتوس ہے اس کو منی پلانٹ بھی کہتے ہیں اس کو میں موس اسٹیک لگانے آئی ہوں موس اسٹیک لگانے سے آپ کے منی پلانٹ بہت ہیلدی طریقے سے گروہ کرتے ہیں ان کو خاص کر کے سپورٹ ملتا ہے اس کو لگانے کے بعد اس کو اوپر سے اچھی طرح آپ پانی سے گیلا کر دیں جب آپ اس کو منی پلانٹ کو اس میں گھما دیں گے اور اس کو بان دیں گے تو اس کی ایریل روٹ آرام سے تمام نمی اپنے اندر لیتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں خوش رہتے ہیں اور آسانی سے ہیلدی طریقے سے گروہ ہوتے رہتے ہیں بہنوں موس اسٹیک بنانا گھر میں بنانا بہت آسان ہے یہ جو ناریل کی ویسٹ ہوتے ہیں اور اس کے اندر کے جو نرم چھلکے ہوتے ہیں اس کو آپ لپیٹے کوئی فالتو پائپ ہے یا کوئی ایسا کوئی بانس کا ٹکڑا ہے لکڑی کا کوئی سٹیک ہے اس میں لپیٹ کر کسی دوری سے بان دیں اس کے بعد آپ اس کو جس منی پلانٹ میں لگانا چاہتی ہیں گملے کے سینٹر میں اس کو آپ مرتب لگائیے تھوڑا مضبوط طریقے سے اس کے بعد آپ منی پلانٹ کو سپورٹ کریں اس کو لپیٹیں دیکھئے آپ کا گھر بیٹے یہ آرام سے ہو سکتا ہے نہیں تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اس کو بنانا یہ دیکھیں میں نے موسٹ خاص کر کے میں نے آئی ہوں اس میں لگانے کے لیے اپنے گولڈن پوٹوس جو منی پلانٹ ہے یہ کافی ماشاءاللہ ہیلڈی طریقے سے گروہ ہو گئے برسات کا موسم ہے بہنوں آپ کو پتا ہے برسات کے موسم میں منی پلانٹ کو لگانے کا بہترین سیزن ہے آپ کٹنگ سے منی پلانٹ کو چاہے آپ پانی میں گروہ کریں یا مٹی میں گروہ کریں دونوں طرح سے یہ بہت آسانی سے لگ جاتے ہیں ان کے روٹس بھی بہت جلدی بن جاتے ہیں اور ہیلڈی طریقے سے یہ گروہ کرتے ہیں چینل پر منی پلانٹ کے کٹنگ کو کس طریقے سے لگانا چاہیے اور کس طرح سے یہ گروہ ہوگا یہ میں نے شیئر کیا ہے اس کی کمپلیٹ ویڈیو میرے چینل میں موجود ہے اور لنک جو ہے وہ اوپر شو ہو رہا ہے دیکھیں میں نرسری گئی تھی تو مجھے یہ پلانٹ بہت پسند آئے منی پلانٹ کی یہ قسم ہے جس کو انجائیوی کہتے ہیں اور مجھے اپنے ذاتی طور سے یہ بہت پسند ہے بہنو دیکھیں اس کا کلر کتنا خوبصورت ہے وائٹ کے ساتھ یہ گرین ہے اور بہت زبردیس ہے یہ دونوں طریقے سے استعمال ہوتا ہے یہ پانی میں بھی رکھتے ہیں اور اس کو مٹی میں بھی گروہ کرتے ہیں مجھے زیادہ تر اس کو پانی میں گروہ کرنا بہت پیارا لگتا ہے اور انڈور یہ پودا ہے فلی اور اس کو میں گھر کے اندر ڈیکوریشن کے طور پر پانی میں لگانا مجھے ذاتی طور سے بہت پیارا لگتا ہے اور میں اس کو کروں گی انشاءاللہ اس کے پر ایک ویڈیو بناوں گی تو آپ سے ضرور شیئر کروں گی یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے کتنے خوبصورت تخلیق ہے اور اللہ تعالیٰ نے کتنے پیارے پیارے کلر کے ساتھ ہمارے لئے یہ سب چیز پیدا کیا ہے جسے آپ بھرپور انجائے کریں اپنے اردگرد کے ماحل کو خوبصورت بنائیں گھر کے اندر جہاں مرضی آئے آپ اس کو رکھیں اس اسپیس کو یہ لاج جواب بنا دے گا پریش کے موسم میں ہم ریپورٹ بھی کر سکتے ہیں دیکھیں یہ سپائیڈر پلانٹ ہے کتنا خوبصورت ہے مجھے پسند آیا تھا میں نے پرچیس کر لیا اس کے دو تین شیئرڈ آتے ہیں لیکن مجھے اس شیئرڈ کی ضرورت تھی تو میں نے خرید لیا اب میں اس کو ریپورٹ کروں گی اور اپنی پسند کا ایک پاٹ ہے جو کہ میں نے تیار کیا تھا میں اس کو اس میں لگاؤں گی اور اس میں میں نے کلر بھی خود ہی کیا تھا اس پاٹ میں بلیک کلر کیا تھا ڈیزائن بھی میں نے خود کیا ہے اب میں اس کو اس کو آسانی سے اس میں ریپورٹ کر دوں گی دیکھئے یہ اس کے جڑے ہیں کتنی مطلب بنے میں موٹے موٹے ہیں ان میں یہ نمی سٹور کر لیتے ہیں ان کو زیادہ پانی کی اور سینلائٹ کی بلکل ضرورت نہیں ہوتی ہے ان کو ہلکی بلکی ہوا اور سینلائٹ جو ہلکی بلکی یہاں ہوں معمولی سے شیڈ ہو تو اس جگہ میں یہ بہت خوش رہتے ہیں اور یہ فلی انڈور ہے دیکھئے میں نے اپنے پسند کے پاٹ میں اس کو لگا دیا ہے اور بہنوں آپ کو پتا ہے میں نے اس پاٹ میں اپنے مرضی سے کلر بھی کیا ہے اور ایک پلاور ڈیزائن کیا ہے اس میں دیکھئے میرا سپائیڈر بلانٹ اس میں لگ کے کتا پیارا لگ رہا ہے دیکھئے یہ سیگونیم ہے یہ فلی انڈور ہے میں نے اس کو کلم سے گروہ کیا تھا ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہیلڈی طریقے سے گروہ کر چکا ہے اس کو بارش کا مل چکا ہے جسے یہ اور بھی نکھر گیا اور بھی ہیلڈی طریقے سے گروہ کر گیا ہے میں نے اپنے تمام انڈور بلانٹس کے لیے ایک خاص فٹریلائزر تیار کیا تھا جو کہ میں ان کو دیتی ہوں اس کی کمپلیٹ ویڈیو میرے چینل میں موجود ہے اور لنک اوپر شو ہو رہا ہے آپ بھی اس کو فالو کریں انڈور بلانٹس کو زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کو شیڈی ایریا میں رکھیں اور جہاں ہلکی بلکی سن لائٹ آئے وہاں بہت خوش رہتے ہیں اور بہت ہیلڈی طریقے سے گروہ کرتے ہیں ویڈیو سمجھ میں آئے پسند آئے پیاری بہنوں ضرور حوصلہ بڑھائیے گا اپنی قیمتی وقت نکال کر لائک کریے گا شیئر کریے گا سبسکرائب کرے گا اللہ حافظ